موسیقی آپ کی جے میں مجود کرنسی نوٹ پر لکھی تحریر حامل حازہ کو مطالبے پر ادا کرے گا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حکومت آپ کے مطالبے پر اس نوٹ کے برابر سونا ادا کرنے کی پابند ہے اگر آج ہی پاکستان کی کل عبادی سٹیٹ بینک کو نوٹ واپس کر کے سونا لینا شروع کر دے تو صرف بیس فیصد نوٹ قابل استعمال ہوں گے باقی اسی فیصد نوٹوں کی قیمت تیرہ روپے فی کلو ہے کیونکہ باقی نوٹوں کا سونا مجود ہی نہیں اسی لیے ان کی قیمت وہی ہے جو ردی کوڑے کی ہوتی ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے لوگ لکڑی کی جگہ کرنسی نوٹ جلاتے تھے کیونکہ لکڑی کی قیمت کرنسی سے زیادہ ہو گئی تھی مہنگائی بڑھنے کی شرع جسے انفولیشن یا افراد زر کہتے ہیں کا کانسپٹ صرف سو سال پرانا ہے ایک مرگی کی قیمت فرون کے دور میں دو دھرم تھی جو کہ انیسویں صدی کے آخر تک دو دھرم ہی رہی اگر ہم غور کریں تو آج بھی اس کی قیمت دو دھرم ہی بنتی ہے مطلب سیفر فیصد انفولیشن پچھلے صرف سو سالوں کے دوران کاغذی کرنسی کی قیمت کئی سو گناہ گر چکی ہے انفولیشن دراصل ایک ٹیکس ہے جو امیر اور غریب بغیر کسی تفریق کے برابر ادا کرتے ہیں آج گربت اور افلاس کی سب سے بڑی وجہ ہی پیپر کرنسی اور اس پر دیا جانے والا صود ہے جب ہم آئی ایم ایف سے کرزہ لیتے ہیں تو اصل میں ڈالرز ہمارے پاس منتقل نہیں ہوتے بلکہ امریکہ میں ہی کسی بینک میں مجود ایک اکاؤنٹ میں صرف کمپیوٹر کے ذریعے ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس اکاؤنٹ میں بھی ڈالرز منتقل نہیں ہوتے آج تک دنیا میں مجود ڈالرز کا صرف تین فیصد چھاپا گیا ہے باقی ستانوے فیصد ڈالرز صرف کمپیوٹر کی ہارڈ ڈکس میں محفوظ ہیں آئی ایم ایف کے چارٹر میں یہ بات تحریر ہے کہ کوئی ملک سونے یا چاندی کے سکھے جاری نہیں کر سکتا اگر کرے گا تو آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک ایسے ملک کو کرزہ نہیں دیں گے امریکہ سمیت دنیا میں کئی سربراہ مملکت اس بات پر قتل ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی کرنسی یا سونے اور چاندی کے سکھے جاری کرنے کی کوشش کی اس ملک کی حکومت وزیر خزانہ اور سیکٹری فنائنس آئی ایم ایف کی اجازت کے بغیر نہیں لگا سکتی آئی ایم ایف کرزہ دیتے ہوئے سب سے پہلی شرط پرائیویٹ ٹائزیشن کی رکھتا ہے اور اس کے بعد کرزہ دیا جاتا ہے کبھی غور کیجئے گا کہ ایسا کیوں سعودی عرب اور احران سمیت تمام پیٹرول برامت کرنے والے ملک اس بات کی پابند ہیں کہ پیٹرول صرف ڈالرز کے بدلے بیچا جائے گا نہ کہ بیچنے یا خریدنے والے ملک کی کرنسی میں انسانی تاریخ میں کبھی بھی اتنی بڑی تداد میں لوگوں کو بے وکوف نہیں بنایا جا سکا یہ انسان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ کاغذی کرنسی ہے موسیقی موسیقی